مٹاپہ دور اور کمزور مدافتی نظام کو مضبوط بنائیے زیابیتیس کی مریضوں کے لیے بھی خوش خبری حسابی نظام کو قوت ملے گی دل بھی جوان ہوگا وزن کم ہونے کے ساتھ ساتھ میٹابولزم بہتر ہوگا قدرت نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی ضرورت ہے کہ اس کی دریافت کی جائے اس پر تحقیق کی جائے اس لیے سائنس دن دن رات نئی نئی تحقیقات میں لگے رہتے ہیں اور ہمارے سامنے مختلف ریسرچیز آتی رہتی ہیں جس سے ہمیں مختلف مسائل حل کرنے میں مدد ملتی ہے املی کے پتے صحت کے لیے بہت مفید ہیں اس کے استعمال سے آپ مٹاپے کولیسٹرول جیسے کئی مسائل پر قابو پا سکتے ہیں اس لیے املی کے پتے روایت یا دویات میں استعمال ہوتے ہیں یہ آپ کے جگر اور میدے کو صاف رکھنے میں مدد دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ دل کو محفوظ رکھنے میں بھی کار آمد ہیں آپ املی کے پتے چائے کی شکل میں بھی پی سکتے ہیں جی ہاں آپ اسے جڑی بوٹیوں والی چائے کی شکل میں بھی پی سکتے ہیں املی کے پتے کی چائے بنانے کے لیے دو کپ پانی لیں املی کے پتے ایک مٹھی لیں سب سے پہلے املی کے پتے کو اچھی طرح دھو کر صاف کر لیں اس کے بعد ایک پین میں دو کپ پانی ڈال کر اچھی طرح اُبلنے دیں اب املی کے پتے ادرک، حلدی اور پودینے کے پتے ڈال کر اچھی طرح پکنے دیں اب حسب زائی کا شہد ملا کر پی لیں املی کے پتوں سے بنی چائے پینے کے صحت کے لیے بہت سے فوائد ہیں دراصل یہ چائے میٹابولک سینڈروم پر کابو پانے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کے ساتھ اس کے استعمال سے آپ کو بھوک بھی کم لگتی ہے یہ آپ کے جسمانی وزن کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ املی کے پتوں کے عرق میں موٹاپا مخالف خصوصیات پائی جاتی ہیں جو وزن کم کرنے میں مقارامت سمجھی جاتی ہیں املی کے پتوں میں دل کے مسائل کو دور کرنے کی خصوصیات ہوتی ہیں یہ ہمیں فری ریڈیکلز سے بچانے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ املی کے پتوں میں طاقتور انٹی آکسیڈن خصوصیات ہیں جو جسم میں فری ریڈیکلز کے اثرات کو کم کرتی ہیں املی کے پتوں میں پولی فینولز پائی جاتے ہیں یہ جسم میں بلڈ شگر کو کنٹرول کرنے میں کارامت ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ املی کے عرق میں انٹی زیابیتس خصوصیات ہیں جو آپ کو زیابیتس پر کنٹرول پانے میں مدد دیتی ہیں املی کے پتوں میں موجود ادویاتی خصوصیات اصابی نظام کو بہتر بنا کر دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتی ہیں اس کے علاوہ اس میں کیلشیم بھی پایا جاتا ہے جو کہ اصابی نظام کو بہتر بنانے میں مددگار سمجھا جاتا ہے املی کے پتوں میں موجود گزائی اجزاء آپ کو حازمے والے ایسٹ پیدا کرنے میں مدد کرتی ہیں یہ آپ کے حازمے کے عمل کو بہتر بناتا ہے اس چائے کے استعمال سے حازمے کے مسائل سے نجات مل سکتی ہے ایسی صورتحال میں آپ املی کی چائے کو اپنے معمول کی خوراک میں شامل کر سکتے ہیں تاکہ اس مسئلے سے مستقل نجات مل سکے املی کی پتوں سے تیار چائے کا استعمال صحت کے لئے فائدہ مند ضرور ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کسی بھی بیماری کا مکمل علاج نہیں کر سکتا ایسی صورتحال میں اگر آپ کو پہلے سے ہی کوئی خاص قسم کا مسئلہ یا بیماری ہے تاکہ سے رجوع کرنا بہتر ہے